السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درمیان کے تین حصے کیے گئے ہیں اس میں سے اول دس دن رحمت کا حصہ ہے اور درمیان کے دس دن مغفرت کا حصہ ہے اور آخر دس دن جہنم کی آنگ سے بچنے کا حصہ ہے تینوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی بھی تین طرح کے ہے ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے ان کے لئے شروع سے ہی رحمت اور انعام کی بارش ہوتی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو معمولی گنے گار ہیں تو ان لوگ دوسرے حصے کے دس دن روزہ رکھیں اس کے لئے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت سے اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جارہ گنے گار ہیں ان کے لئے جیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد جہنم کی آگ سے خلاصی ہوتی ہے جہنم کی آگ سے بس جاتے ہیں اور جن لوگ ان کے لئے ابتدا ہی رحمت تھی اور ان کے گناہ بکشے بکشے جائیں تھے ان کے لئے تو رحمت کی خدر امبر ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ رمضان کی خدر کرنے کی توفیق نصیف ادا فرمائے بچے کچھ کچھ روزوں کو پھر کرنے کی طاقت اور خود ادا فرمائے دوستو اور بھائیوں آپ کو ایک ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا آپ کو پھر کرنے کی کچھ روزوں کو پھر کرنے کی